جہاں برہ میں بہت سارے سوالات ہوتے رہے کہ جی آپ نے بات کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے تو اسی زمن میں بات پھر آگے بڑھی کہ جی سوال آتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم سکھائیں تو پھر بچوں کو سکھایا کیا جائے تو جناب میں ہی ارز کرتا ہوں کہ بچوں کو سکلز سکھائی جائیں جو ہی سکلز کی بات کی جائے تو آپ کے مائنڈ میں ایک کنسپٹ آئے گا جی سکلز کا مصرف یہ ہے ہم اپنے بچے کو پلمبر بنا دیں ہم اپنے بچے کو لیکٹریشن بنا دیں ہم اپنے بچے کو کار مکینک بنا دیں اور جناب سکلز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سوچ صرف پلمبرز مکینک اور ان چیزوں پر رہ جائیں سکلز کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ایسی نئی سکلز دیں جو جدید معاشرے میں ضروری ہے ان سکلز میں ہم باتجیت کرنے کے لئے آگے بڑھیں تو جناب ہمیں ایک مثال اور ایک حوالہ دیتا ہوں ورڈ اکنومک فارم جو ہے اپنی لاست سکس منت کی ریپورٹ پیش کرتا ہے تو اس میں یہ بات کہتا ہے کہ آنے والے جو ہے نا سالوں میں آنے والے جدید دور میں جدید طرز عمل میں ہمیں جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ سکلز والے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے سکلز والے لوگ جو کریئیٹیف مائنڈ رکھتے ہیں تو پھر اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں کلیر ہو گیا کہ آنے والا دور ہر اس بندے کا ہے جو کریئیٹیف مائنڈ رکھتا ہوگا نہ کہ اس بندے کا دور ہے کہ جو ایک ہی جی ایک ہی ڈکر پہ چل رہا ہے اور ایک ہی راستے پر چل کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے وہیں سے زندگی شروع کی اور وہیں پر ختم کر دی اور پھر پریشانیوں کا سامنا ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم جس زمن میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہم نے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کریئیٹیف مائنڈ رکھتے ہیں چلیئے میں آپ کو کچھ مثالیں دیکھیں ان چیزوں کی وضاحت کرتا چلتا ہوں ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اببہ جی کا فلان چیز کا کاروبار ہے اور وہ اسی کو کرتے ہیں ساری زندگی اسی پر رہتے ہیں اور اسی کو اختتام کر دیتے ہیں ان کے پاس کوئی شخص نیا کریئیٹیف مائنڈ بھی لے کے جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ عرض کر دیتے ہیں کہ جناب اساں اببہ نیسی کرتا تلہادہ اسی بھی یہ کام نہیں سکر آگے یا ہمارے والد یہ کام نہیں کرتے تھے تو ہم نہیں کرتے میں مثال دیتا ہوں میں پچھلے دنہیں ایک توس سے ملا میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کا کپڑے کا بزنس ہے اب اس سارے کے سارے بزنس کو آن لائن کر لی دیئے ون ٹچ ون کلک کے بعد آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوگی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی باغ دوڑ کی ادھر ادھر کی تو آگے سے مسکر آکے کہتے ہیں جناب ہم تو حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ سے بچا جائے اور آپ ہمیں نئے راستے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور آگے سے آس کے کہتے ہیں جب تک ساٹھی زندگی ہے پنجابی میں کہتے ہیں ہم اس کام میں نہیں پڑھنے والے ہیں کیا مطلب ہے ہم ایک سہولت کو ایک فسیلیٹی کو اٹھانا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اس کے مطلق سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا میں انہیں یہ رائے دے رہا تھا کہ جناب آپ گھر میں بیٹھیں گے ہر چیز کیمروں سے لے کے ہر چیز آپ کے جو ہے اکاؤنٹس تک آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ کے امپلائیز کہاں کہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں تو آگے سے مسکرہ کے جواب یہ ملتا ہے کہ جناب جتنا ہو سکے ہم تو بچتے ہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹس استعمال نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے ہم نے وہ سوچ اپنا لی ہے ہم نے آگے نہیں بڑھنا اور پھر اسی طرح انداز کیا ہوتا ہے باپ جہاں سے چھوڑ کے جاتا ہے بیٹا وہیں پر زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر آپ نے ایک جنریشن میں یہ طرز عمل بھی دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جی پیودہ کام بڑا ٹھیک سی اب پنجابی میں کہوں تو پیودہ کام بڑا ٹھیک سی پتردہ کام جاندہ رہے آجے یا باپ کا کام بہت اچھا تھا بیٹے کا کام جاتا رہا آخر وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی ایک سسٹم پر چلتے رہتے ہیں لیکن حالات بدل جاتے ہیں جب پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسی درہاں اس کی ایک اور مثال آپ کو سنگاتا چلوں میرے سے پچھلے دور میں چلے جائیے یا جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تب ایک دور تھا جی ہر طرف ایک شور تھا کام رہز کام رہز کام رہز پھر کیا ہوا جی ہر شخص بی قوم کر رہا ہے ہر شخص آئی قوم کر رہا ہے ہر شخص ایم قوم کر رہا ہے پھر اچانک کیا ہوا کہا نہیں 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 ایم قوم کی جگہ بی بی اے کرو اور ایم بی اے کرو ان کا شور اٹھا لوگوں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا جی پھر ایک دور آیا ایم کوم بھی جاتا رہا ایم بی اے بھی جاتا رہا پھر دور آ گیا جی نہیں جی جدید آئیٹی کا دور آ رہا ہے ایم سی ایس کرو ہر بچہ اٹھا اور ایم سی ایس میں چلا گیا جی اب ایم سی ایس کر لیا ہے اب ان کی بھی ڈگرییاں موجود ہیں لیکن جابز موجود نہیں ہیں کیوں موجود نہیں ہیں ہم نے اس مائنڈ کا استعمال ہی نہیں کیا ہم نے کسی بھی جگہ پر نہیں سوچا کہ جناب یہ جابز کی سیرز کتنی ہیں ہمارے ملک میں اس کی ضرورت کتنی ہے ایک تو افسوس کا علمیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس بارے میں نہیں سوچتی ہماری گورنمنٹ دس سال کی پلانس رکھے لوگوں کے آگے کہ جناب یہ پلانس ہیں آپ کے کہ اتنی سیرز ہمیں کامرس میں چاہیے اتنی سیرز ہمیں اگری کلچرز میں چاہیے اتنی سیرز ہمیں سنت میں چاہیے لیکن پلانس نہیں رکھا جاتا اور پڑھنے والے کیا دیکھتے ہیں گروں میں محول یہ ہے کہ بچے اپنے والدان کیوں کہتے ہیں کہ اببا جی میرا فلان دوست یہ کر رہا ہے تو میں بھی اسی میں جاؤں گا سارے لوگ اسی پہ آتے ہیں اور کلاس رومز میں آکے اس چیز پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے سارے فرینڈز جو بچپن سے میرے ساتھ تھے آج میری کلاس میں اور کوئی بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا نہیں میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ کسی بھی یونیورسٹیز میں چلے جائیے ماسٹرز کے بچوں کو پکڑی اور اٹھا کے پوچھئے بیٹا آپ اس ایم بی اے کی کلاس میں بیٹھے ہو ایم کام کی کلاس میں بیٹھے ہو جس بھی کلاس میں بیٹھے ہو آخر اس کے بعد کرنا کیا چاہتے ہو بننا کیا جاتے ہو تو ہاں آپ ایسے مسکر آ کے پیش کریں گے کہ ہم شاید ادھر کیا بنیں گے آگے جوب کریں گے جی دیکھیں ادھر سے نکل کے کیا ہوگا یہ آنسرز آپ کو ملے گے تو پھر افسوس یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بات میں کیوں نہیں ہوگا آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے آپ کا گول دی ٹارگرٹ شیٹ نہیں تھا آپ سے کوئی پروفیسر آ کے یہ پوچھ لے کہ جناب یہاں پھر آئے کیوں تھے تو جناب ملتا ہے جی گھر والوں نے کہا چلے گئے تھے فلانے سے فلانہ انسپائر تھا اس لیے چلے گئے تھے وہ انسپائر نہیں تھا میرے فرنڈز ادھر آئے میں ادھر آگیا جناب یہ سوچ چھوڑنی ہوگی اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا کس سوچ کی طرف آنا ہوگا کیریٹیو کی طرف آنا ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوئے میں اپنی اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہوئے جو سب سے پہلے کوئی بھی بی کام نہیں کرتا تھا وہ لوگ بی کام میں آئے اور لوگوں نے کہا کدھر جانے لگے ہو یہ تو دور سیدھا سیدھا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کرو اور کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ لگ جاؤ لیکن ان لوگوں نے اس ٹائم بھی کام کیا اور پھر بینکس پہ بڑی اچھی پوسٹ پہ چلے گے پھر ایک وقت آیا کہ جب کوئی سیے میں نہیں جاتا تھا وہ لوگ کامیاب ہوئے جو سیے کی طرف چلیں گے یہ ایک مثالیں آپ کو دے رہا ہوں اپنے اندر ایک رسک لینے کا جذبہ پیدا کی گئے ایک اس چیز کو نکالیے کیا پوری کمیونٹی کی سائٹ پہ جاری ہے میں ادھر چلا جاؤں گا اگر آپ اسی سوچ پہ رہیں گے تو پاکستان گورنمنٹ تو اس پہ کوئی اقدام نہ ابھی تک اٹھا رہی ہے نہ آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا کہ وہ کوئی اقدام اٹھائے گی اور آپ کے سامنے پلانز پیش کر دے گی کہ یہ دس سالہ پلانز ہیں یہ یہ ہمارے پاس سیٹس ہوں گی یہ لوگوں کی ضرورت ہوگی پاکستان میں اور پوری دنیا میں نکلنے کے لیے تو اس لیے ضروری ہے آپ اپنے دماغ سے سوچیں اور فیصلہ کریں آپ کو کس سائٹس پر جانا ہے اور اس کے لیے سب سے اہم وہی سیٹس ہوتی ہے جہاں پہ آپ کریئیٹیو ٹھنگز کے ساتھ جائیں نیا کام کریں نئی سوچ کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو کامیات بھی آپ کو بالکل قریب سے ملے گی لیکن آپ سبھی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ چلیں گے ایک ہی فیلڈ میں ایک ہی انداز میں رہے تو اختتاماً کیا ہوگا سبھی ڈوبے گے اور آپ بھی ڈوب جائیں گے تو اس لیے آج آپ کو میں اس میں کامیاب لوگوں کی یہ تو تھی وہ ساری باتیں جو آپ کو نکامی کی طرف لے کے گئیں کہ ہم نے اس کی طرف دیکھا اس کی طرف دیکھا ہم جو ہے کرتے گے اب آتا ہوں میں ان کامیاب لوگوں کی طرف بات کرتا ہوں اب معاشرے میں اٹھائیے آج حالیہ ادوار میں ہر وہ شخص کامیاب ہے جو نئی سے نئی ٹیکنالوجی پیش کر رہا ہے وہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی ضروری نہیں ہے کہ وہ موبائلز میں ہی کر رہا وہ لیپ ٹاپس میں ہی کر رہا وہ سوفٹوئرز میں ہی کر رہا ہر وہ شخص کامیاب ہے جو ایک کار مکینک بھی ہے لیکن کار میں کسی چیز کی جدت لارہا ہے اور فسیلٹی کے لیے اسے بہتر کر رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے ارننگ سے حوالے سے بھی معاشرے میں رسپیکٹ کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ کریئیٹیو تھنگز کے ساتھ آگے بڑھیں گے کریئیٹیو سوچوں کے ساتھ اپنی سکلز کو بوسٹ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کریئیٹیو تھنگز میں کیا کیا کریں اور کون کونسی چیزوں کی بدولت ہم جو ہے اپنے مائنٹس میں نئی چیزیں لاسکتے ہیں اور ہر شخص اپنی فیلڈ میں نئی انداز میں کیسے کام کر سکتا ہے شکریہ